ہم آج مائگرین کے متعلق بات کر لیتے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ مائگرین پوری دنیا میں کامن پرابلم ہے مائگرین مینز کے آدھے سر کا درد آپ لوگ کے اپنے اردگرد بھی اپنے رشداروں میں فیملی میں مائگرین کے کمپلین کے ساتھ بہت سارے لوگ موجود ہوں گے مائگرین مینز کے آدھے سر کا درد ہے اس تکلیف کا اسٹل مین آج تک کوئی روٹ کارس کا معلومات حاصل نہیں ہوا کہ یہ ہوتا کیوں ہے ایک خیال ہے کہ دماغ کی جس کے برین کی ایک ابنارمل ایکٹیوٹی ہے جس کی وجہ سے برین کیمسٹری فار ٹائم بین کچھ ٹائم کے لیے ڈسٹرپ ہوتی ہے اور نفس کمپریس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے درد منا شروع ہو جاتا ہے دماغ کے رائٹ سائٹ پر درد دکھا گیا ہے ہوتے ہوئے اور کچھ لوگوں کو لیفٹ سائٹ پر ہوتا ہے بٹ پرسنٹ پرسنٹو پرسنٹو بیری کرتا ہے مائگرین کی دو ہی شدتیں ہوتی ہیں ایک موڈریٹ اینڈ سیوئیر اس کے مائلڈ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے موڈریٹ میں بیربل ہوتا ہے درد یہ برداشت کر سکتا ہے انسان بٹ سیوئیر میں برداشت سے آؤٹ ہوتا ہے شدت جب ہوتی ہے تو شدید درد ہوتا ہے اس کے ساتھ 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 سٹریس ڈپریشن بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے مائگرین میں اس کے آدھے سر کا درد مہینے کے اندر ہے میکزیمم دو سے تین مرتبہ ضرور اٹیک کرتا ہے جس طرح میں نے بتایا کہ اس کے روٹ کاس کا اسٹریل معلومات حاصل نہیں ہوا اسی طرح اس کا پرمننٹ سولیشن میں اس کے پرمننٹ ٹریٹمنٹ بھی ابھی تک معلومات حاصل نہیں ہوئی جن لوگوں کو مائگرین کی شکایت سیویر ہوتی وہ اپنے اپنے مالج کے پاس ضرور جاتے ہیں وہ ان کو پین کلرز وغیرہ بھی سب اڈوائز کرتے ہیں بٹ وہ فار ٹیمپرری ہوتی ہیں اور ٹیمپرری ریلیف ہو جاتا ہے پھر جب نیکسٹ منت یا نیکسٹ ویک جو ان کا اپیسوڈ آف مائگرین اس طرح شیڈول پہ ان کو ہوتا رہتا ہے وہ ضرور پھر وہ اسی ٹائم پہ دوبارہ سے اٹیک کرتا ہے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ہارمونل چینجز یا ہارمونز کی وجہ سے یا اسٹریس کی وجہ سے بھی مائگرین ہوتا ہے بٹ اسٹل کوئی اسی ریسرچ سامنے نہیں آئی مائگرین کے لئے آپ حفاظتی تدابیریں آپ کر سکتے ہیں مثال کی طور پہ جس طرح مائگرین روشنی سے لائٹ سے اگریویٹ ہوتا ہے مینز سے اس سے زیادہ اسٹومیلٹ ہوتا ہے اور زیادہ شدہ تک تیار کرتا ہے جس طرح لائٹ کا بتایا پھر نوائس مینز کے شور شرابے سے بھی بڑھتا ہے پھر سمیل سے بڑھتا ہے چاہے بدبو ہو چاہے خوشبو ہو اگر سیویئر سمیل ہوگی تو اس سے بھی یہ اگریویٹ ہوتا ہے مائگرین اسٹریس بھی ایک وجہ ہے جسے یہ اگریویٹ ضرور ہوتا ہے گھریلو سٹریس ہو چاہے آفیس کی سٹریس ہو مائگرین میں شدت ضرور آتی ہے سو اس کی پریونشن میں میں ہی یہی گزارش کروں گا کہ جس طرح جو تکلیفیں میں نے گنوائی ہیں جس کی وجہ سے یہ اس میں شدت آتی ہے تو آپ اس کو منیمائز کر دیں اگر آپ لائٹ آن ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مائگرین آٹیک ہونے جا رہا ہے اور اس کے فوراں بعد آپ لائٹ آف کر دیں یا ڈیم کر دیں چھو شرابے سے دور ہو جائے خوشبو یا بدبو ہٹا دیں اور اسٹریس وگر آپ یہ اپنا ورک کریں اور آپ کو سکون کریں آرام کریں اسی یہ کہ وہ شدت جو ہونی ہوتی ہے اس میں ضرور کمی ہوتی ہے اور پیشنٹ کو ریلیف ضرور ہوتا ہے مائگرین بہت چونکہ کامن پرابلم ہے اور لوگ تو اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں میرا اپنا جو کلینیکل ایکسپیرینس ہے مائگرین میں پیپرامنٹ جو پودینی کا تیل ہے اس کے میں اپنے مریضوں کو یہی بتاتا ہوں آپ پانچ چھے ڈرافز آپ نے جو ریگولر آپ گھر میں آئل یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ مکس کر کے اپنے سر کے اوپر دیورنگ دے مائگرین آپ مساج کرائیں اور اس کے ساتھ کافی ان کو جس طرح وہ آکے فیڈ بیک دیتے ہیں ریلیف ضرور ہوتا ہے چونکہ پیپرامنٹ میں اس کے پودینی کے اندر منتھول ہوتا ہے اور وہ برین میں جا کے اوپر مساج کے طرح برین میں جا کے ریلیف دیتا ہے خاص کر کے ہیڈ ایکس تقریبا ہیڈ ایکس میں وہ ریلیف دیتا ہے بٹ مائگرین میں کافی اچھا اس کا رول ہے جس طرح مجھے لوگوں نے فیڈ بیک دیا ہے ساتھ ساتھ اس سٹریس کو بھی ریلیف دیتا ہے مجھے امید ہے کہ مائگرین کی جو لٹ بٹ میں نے معلومات شیئر کیے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اپنے میز پونڈ ڈاکٹر شایمیر علی میں من کو اجازت دیں پھر کبھی کسی اور انفرمیٹر ویڈیو کلپ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ ناصر thank you so much